اسلام پہنچے میں ہوں پادریق انجد نیامت اور آپ اس وقت دیتے ہیں مسئلی آواز جو جو سینل میں اس وقت سینٹر پوائنٹ میں موجود ہوں اور میرے سامنے جو ہے وہ ایک آبادی ہے سینٹ میری قادونی اور میرا آج ارادہ ہے کہ میں وہاں پر جا کر مشیحی رہنگائیوں کے ساتھ خداون مشیحی کا پیغام جو نجاز کا پیغام ہے ابھی شاکی زدگی کا پیغام ہے خوش خبری کا پیغام ہے ہم اسے ساتھ شیئر کروں یعنی سٹیٹ پیچنگ کے لیے میں جانا چاہتا ہوں میں نے گزتا رات دعا کی اور گزانے باقیروں نے میری رہنمائی کی کہ میں اس کے لاتے کی طرح جاتا ہے جو ہے وہ انجیل کی منادی کروں کیونکہ بہت سارے دوپ نوجوان اور بزرگ کی ایسے ہیں جو اتبار کے روز بھی چرچ نہیں جاتے جو میں نے مناسب جانا کے آج کے پاس بہت جا کر انجیل کی منادی کروں کی کہ میرے منچی خدا مجیسور مسیحی ایسا ہی کرتے تھے اور خلام مقدس میں دکھا ہے مقدس لوگا کی مارفتر انجیل میں کہ وہ قویموں کو جھونے اور ان کو نجات دینے کے لیے مصیبت آئے میرے پیچھے جو ہیں علاقہ وہ کیونری گراؤنٹ ہے اور میرے رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ ڈیورٹی راؤنڈ آباؤٹ ہے اور میرے لیف سائیڈ پر جو ہے وہ کلمہ چانک ہے جو میں یہ ساری ڈوٹیشن آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان سکے کہ میں سکتا ہوں اور میں نے اس میں گلانی کے بعد جانی ہے کہ میں اسی طرح جا کر ہمجیل کی منادی خواہیت خاص پر وہ جو پھوئے ہوئے ہیں ان کو کلام کے سوشی کے لیے دھونڈا چھائے سو آئے میرے ساتھ سینٹ میری کالونی میں جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھ کے ہیں کہ خدا کس طرح میری خدد کرتا ہے اور میں کل لوگوں سے ساتھ گلتا ہوں لہا کہ ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکتے ہیں ہم آ چکے ہیں سینٹ میری کالونی میں آئیے ہم دیکھ کے ہیں اور اس کا بزر میں کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہ سب کھٹا ہوں یہ روٹ کی جوش کی ڈھاپا ہے اور یہ جو کامیں ہیں اس بازار کے اندر یہاں پہ یہ سارے مسلم ہیں لیکن تھوڑی دہ کے بعد پھر بھی آگے چلکے یہاں پہ بہت کچھ چرچ بھی ہے جو یونائٹی چیئرچ یہ بڑو یہ جیالے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں عبادیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کی شکسیت پائی جاتی ہے سو یہ لہار ہے یہ کرسٹنز بھر جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی تقریبن کرسٹنز ہیں یہ سارے ٹریشنز گھر ہیں زیادہ تھا یہ نوجوان دیکھیں باہر کھڑے ہیں سو میں ابھی ان سے تھوڑی دیر کے بعد ملتا ہوں پہلے میں چاہتا ہوں ذرا پری آبادی کا وزر کروا یہ سارا ہوا کچھ ہی ہے یہاں پہ ایک چرچ بھی ہے بہت بڑا خوبصورت یہ بھی ایک پریسنز کی بھان ہے یہ بھی ایک پریسنز کی بھان ہے یہ بھی ایک چرچ بہت خوبصورت میں چاہوں گا کہ اس کے اندر زندگیزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس چرچ کو اس چرچ کا نام متحدہ سنٹ میری کالونی کا متحدہ چرچ ہے اور یہاں پہ تو اس وقت لاؤک لگا ہوا ہے بیڈا تالہ لگا وہ چرچ کا وہ کھولنے لگے اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ سنٹ میری کالونی کا یہ چرچ ہے ہم اس کا وزٹ کریں سو ہمارے ساتھ چرچ کے ایک ذمہ دار ہمارے بزرد دوست بھی موجود ہیں ہم ان کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اتنا خوبصورت چرچ ہے یہ جی انہوں نے بنایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اتنی بڑی بیلڈنگز کسی مشن کا کوئی پیسہ نہیں ہے سب انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت میں خدا کا شکر کرتا ہوں ایسی کلیسیاؤں کے لیے جو خود مختار ہیں اور اپنے روپے پیسے سے خداون کے گھر کی تعمیر اور اس کی بہتری اور ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہ یہاں پر ایک ہال ہے جو ملٹی پرپس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر جنازے بغیرہ یہاں اسی طرح کا کوئی اور کلیسیا کوئی سوشل پروگرامز ہو تو یہاں پر آ کر بلکہ باہر سے کوئی لوگ آئیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ رہائش بھی کر سکتے ہیں آہاں ہاں جی سامنے کیا نام آپ کا محترم یہ یونس صاحب جی سامنے کھڑے ہیں یہ اس چرچ کی کمیٹی کے وائس چیئرمن صاحب ہے جی بڑی خوشی ہوئی آئیں آپ سکول چلتے ہیں جی 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 بزرگ جی میں کہتا ہوں بہت خوبصورت جی میں دل میرا خوش ہو گیا ایڈا وڈا جناب کلا نمار چرچ سکول بیلڈنگز بغیرہ تسی اپنی مدد آفدی طرح بنائی آہ جی یہ سکول ہے جی یہ دیس بھی تک سکول انہوں نے بنایا ہے اور یہ پنجاب جو ہے وہ ایڈوکیشن بورڈ کے ساتھ فیلیئیٹڈ ہے اور یہاں پر بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور یہاں پر فی بچے پڑھتے ہیں یا تم فیس ہے تھوڑی بھو آہ جی بڑی مناسب سی فیس ہے چار پانچ سو روپیہ بچوں کی اگر زیادہ بچے ہوں تو اس کو کنسیشن تاکہ سکول کے انتظامات اور جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلری بغیرہ کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا بنانا چاہتے ہیں یہاں پر پہلے بھی دکانے تھیں اور اس کو دوبارہ ری بیلٹ کرنا چاہتے ہیں بڑی اور اچھی دکانے تاکہ جی اسے آمدن ہو سکے اور چرچ کے اور سکول کے اخراجات جو ہیں وہ پوری ہو سکے یقیناً اتنا بڑے سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ مالی طور پر معاونا چاہیے یہ چرچ ہے جی چرچ دیکھتے ہیں یہ جی چرچ ہے اور یہ خدا کا گھر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت خدا کا گھر انہوں نے بنایا ہے میری دعا ہے خدا اس کلیسیا کو چرچ کمیٹی کو اور کلیسیا کے ایک ایک میمبر کو بڑی برکت دے خدا آمند آپ سب کے ساتھ ہو جی تینکیو ویری مچ میں اس ویڈیو کو جب شیئر کروں گا تو دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انہوں نے بتایا یونس صاحب نے کہ اتنے ویل آف خاندان یہاں پر نہیں ہے متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ایمان ان کا بڑا مضبوط ہے خدا کے خدمت اور کام کے لیے دینے کے لیے ان کے پاس بڑا جذبہ ہے اور میں چاہتا ہوں یہی جذبہ پاکستانی کلیسیا کہ ہر ایک شخص کے اندر ہو اور کلیسیا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اپنی کلیسیاں کو وہ خود اسٹیبلش کر سکیں بہت شکریہ گاڈ بیش شیو ڈباہ اپنے پچ Others ڈباب ایسی طرح آپ کی شخصی زندگی کا اینسار بھی جوہانی اصولوں پر پہلے 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 پہل موسیقی 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 موسیقی